نرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت نرے حیدری نرے حیدری حسینیت 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 یزیدیت مرداباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی وآلہ اہل بیتی تیبین الطاہرین الشرفا اما آمبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و خطابه الحمید وقوله الحق و هو اصداق سعادتین سلام علی اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہِهِ الكریم و سلطانِهِ القدیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا عبلیسو ما ملعکا ام تفجدہ لما کلکتو بیدی از تکبرتا ام کنتا من العالی سلام علیم سلام علیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ رَبِّشْ رَاخَلِي سَادَرِي وَيَسِّرْ لِهِ عَمَرِي عَمَرِي وَخَلُوا الْقُدَةً مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا صَلُوا عَلَى بعد ہم دو سنا میرے مؤزد مخترم واجب الاخترام سادات و غیرِ سادات مسلمان اہلِ سنت اور اہلِ تشیب درگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی عالی کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائے مقصد لاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوتیں فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح مینوں میں عمل کرنے کی توفیق تاثر مائے آپ کو علم ہے کہ میں آج تک ابھی اپنے موضوع سے باہر نہیں گیا ایک موضوع پر رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سے ہلکور سے کروں دوسری ڈریکٹ لاہور چلا جاؤں میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ محمد و آل محمد قابسے ہیں آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پارہ نمبر تیہی ہے سورہ ساتھ سے میں نے آیت پڑھی ہے قرآن میں آئے تو نہ ہو تو پھر میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتم مصرم بھی پار نمبر تیہی ہے سورہ و صفات سن قرآن موضوع کیا ہے محمد و آل محمد قابسے متصف سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر آئیے مجلس سن گیا محمد و آل محمد قابسے ہیں پھر کہہ رہا ہوں متصف سے بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر یہ مجلس سن گیا محمد و آل محمد قابسے ہیں شاہِ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ نہ ہوا تو نہ سہی لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے برباد کی سمجھا رہی ہے لو پانا نمبر تئی ہے سورہ سادھ ہے قرآن کھوڑ کے پانے اللہ فرماتا ہے کانا یا ابلیسو کوئی سے بندے میری داری کی طرف دیکھ رہے ہیں داری بڑی لمبی ہے خدا نخواستہ کوئی لمبی داری والا بندہ ممبر پہ آ جائے نا بندے گور گور کر اس کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے میری داری یہ ثابت کر رہی ہے کہ میں کوئی نسلی شیعہ نہیں کوئی سمجھا گی نا میں نے تعلیم حاصل کی ہے جو بندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے جو بندی کے درس میں دورہ تحصیل کیا ہے جو بندی کے درس میں دورہ تحقیق کیا ہے جو بندی کے درس میں کسی مولوی کے کہنے پر میں شیعہ نہیں ہوا میں نے ہر مسئلہ کی کتابیں پڑی ہیں بریلویت کی پڑی ہیں وہابیت کی پڑی ہیں شیعہ کی پڑی ہیں مردائیت کی پڑی ہیں پوری رسچ کہنے کے بعد آج فرمرا یا دل چاہتا ہوں میں مسئلہ وہ سناوں جیسے مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہبی کیا حق ہے اے تیرے اگر ریکویست ایک میرے سے نازل نہیں کیمرہ ہویا انہوں تو میرے ہوتے کھلار سے دیں مگا پیشہ میں کیا رہا سلوات پڑھا ہوں باوازی بلند اور موضوع دن میں ہے محمد و آلے محمد کب سے ہیں لوگ پاراں پر تیہے سورہ سعید قرآن سکھوڑ کے پڑھ لینا اللہ فرماتا ہے کالا یا عبالیسو ما منعکا ترجمہ پھر نواد صدیق الحسن بقالی اہلِ حدیث مولانا فخر الدین راضی اہلِ سنت مولانا ابو لالا موضو دی اسلامی جماد مفتی محمد شفید دیو بندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فطح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دیہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دیہلوی شاہ رفی الدین محدث دیہلوی شاہ عبدالحق محدث دیہلوی کاری اشرفلی تھانبی احمد رضا بریلوی فرمان علی شیعہ صلی کے نور الدین مرضی تک ترجمہ کی دیمہ داری اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے عید کا ترجمہ غلط کیا ہے میری صدابو ہے جو سرعام چور کی ہوتی ہے ترجمہ سمجھ میں آگئے تو پتہ چلے گا محمد و آل محمد کب سے ہیں سن قرآن اللہ فرماتا ہے کالا یا عبلیسو ما منعکان تحجدہ لما خلقتو بے یدیہ اے عبلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا خلقتو بے یدیہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو ترجمہ بھی سمجھائیے اللہ فرماتا ہے اے عبلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا استقبرتا کیا تُو نے تکبر کیا ہے ام کنتا من العالین یا کہ تُو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلان دے ان کو موضوع کو سمجھا رہی ہے کہ یا تُو ان سے ہے جو آدم سے بھی سلوات پر ہم آبادے بلان دے پھر بھی سلوات پر ہم آبادے بلان دے کوئی سمجھا رہی ہے پھر ترجمہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کالا یا عبلیس اے عبلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ نہ کیا خلق تو بے یدیہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا استقبرتا کیوں تُو نے تکبر کیا ہے ام کنتا من العالین جا کے تو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلان دے اب یہ اللہ کیا رہا ہے نا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے رکھے سمجھا مولوی کے سر پر قرآن کہ جب تیرا اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو یہ ہاتھ کس کے تھے جب تیرا اللہ جب جسم ہی نہیں رکھتا تو ہاتھ کس کے تھے جس نے آدم کو بنایا تھا اگر اس آیت کی سمجھ نہیں آئی میرا دیل چاہتا ہے دس منٹوں کے اندر اللہ کی باڑی قرآن سے ثابت کر دوں اللہ کا پورا وجود قرآن سے ثابت کر دوں اس آیت میں اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے ہاتھوں کا دوسری آت پر سورة الرحمن میں اللہ فرماتا ہے کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربی کا سل جلال علی اکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی صرف وجہ اللہ رہے گا اب کھا گے نا زملا ہر چیز سمجھ ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا پہلی آیت میں ہاتھوں کا ذکر اس آیت میں چہرے کا ذکر لو تیسی آت میں نے ایسی پر نہیں اگر ولائے علی کا جمپ نہ آیا میں نے دروازہ زہرہ پر سر کو جگایا نہیں ہے پارہ نمبر گیارہ سورہ ہودھ ہے اللہ سنا اللہ جناب نو سے کہہ رہا ہے وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَایُنِنَا اے میرے نو تو کشتی بنا بنا کیسے بِعَایُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بڑا جملہ تھا نا تو بنا کشتی کیسے ہماری آنکھوں کے سامنے اچھا نہیں سمجھے بڑا جملہ تھا اللہ نے بات کیسے تم سے نہیں کی کسی عام بندے سے نہیں اللہ نے کیا کس سے کہا ہے اپنے نبی سے کیا کہا وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَایُنِنَا اے نو تُو کشتی بنا بنا کیسے بِعَایُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے تو جو اللہ نو کی آنکھ نہیں بنتا اگر نو کی آنکھ اس کی آنکھ ہوتی تو پھر یہ نہ کہتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا پتہ چلا نو کی آنکھ آور ہے اللہ کی آنکھ آور ہے تینے آتے ہوئی ہاتھ بھی ثابت چیرہ بھی ثابت آنکھیں بھی ثابت کو سمجھا رہی ہے اللہ کی جان بھی قرآن سے ثابت کرلوں جو چوتھا پا رہا ہے سعودہ آل عمران ہے اللہ تم کو اپنی جان سے ڈراتا ہے اب پتہ چلا اللہ کی کوئی جان ہے سمجھا رہی ہے ہاتھ بھی ثابت چیرہ بھی ثابت آنکھیں بھی ثابت پھر جان بھی ثابت لیکن اللہ جسم نہیں رکھتا جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا جو جسم رکھے وہ اللہ نہیں ہوتا جو اللہ ہے وہ جسم نہیں رکھتا آپ خود کہیں گے کاری صاحب چاہ رہے تھے تم نے قرآن میں پڑی ہے اللہ کی آنکھیں بھی ہیں اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اللہ کا چیرہ بھی ہے اللہ کی جان بھی ہے تو یہ مسئلہ کیا ہے خود کہتے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا تو میرے شیعہ سنی دوستو اس مثلے کو سمجھنے کے لیے ہاں حدیث رسول سے پتا چلے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس سے محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اللہ اس کا دل بن جاتا ہے یہی تو وجہ ہے میرے بائی نے صحیح بہاری میں لکھا باب الحشر میں لکھا جب ہل ہل کے دن ہوگا اللہ خود کرسی پہ بیٹھے گا اللہ خود کرسی سے بیٹھے گا اور بیٹھ کر حساب لے گا کرسی نیچے سے چھر چھر کرے گی کیونکہ اللہ کا وزن زیادہ ہوگا کرسی کا مزور ہوگی ان عقل کے کالج کے بغوڑے مولینوں سے پوچھو کہ جب اللہ جسم نہیں رکھے گا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ کون بیٹھے گا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جس بندے کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ بن جاتا ہے تو پھر اگر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کیاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مچھرک سے لے کے مغرب تک ہے شمال سے لے کے جنوب تک ہے اور آج سے لے کے قیامت تک ہے پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے عبدالبہاب روپڑی سے لے کے امام کعبہ تک چلنج کر رہا ہے اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے تو اللہ کے دبی نے کون خابر کے مدان میں فرمایا تھا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اللہ اس کے رسول اسے سے محبت رکھتا ہوگا تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا سلوات پر رہاں بابادی بلند پھر بھی سلوات پر رہاں بابادی بلند تو پھر اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا تو نبی نے کس کو علم دیا تھا جنابِ علی کو دیا تھا اب اللہ کے ایک نبی نے کیا فرمایا جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کو اس بندے سے محبت ہو جائے اللہ اس کے ہاتھ مان جاتا ہے اللہ اس کا چیرہ مان جاتا ہے اللہ اس کا دل مان جاتا ہے یہی تو وجہ ہے نا میرا بائی شمجھا نہیں صحیح بہاری کے باب الحشن میں لکھ دیا حشن کا دن ہوگا اللہ کرسی پہ خود باتھے گا خود حساب لے گا نیچے سے کرسی چرچر کرے گی کیوں اللہ کا وزن زیادہ ہوگا ان عقل کے کالج کے بگوڑوں سے پوچھو جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو کرسی پہ بیٹھے گا ارے تو سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے بندے کا حساب لے تو ہمیشہ سبق وہ سونتا ہے جس نے پہلے بچے کو براہیا ہو نہ اللہ ہمارے سامنے آیا ہے نہ اللہ نے آکے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے نہ وضو کا طریقہ بتایا ہے نہ نماز پڑھ کے دکھائی اب حساب تو وہ لے گا جس نے نماز سمجھائی ہے روضہ سمجھایا ہے وضو کر کے دکھایا وہ لے گا تو پھر مولی سمجھا نہیں کہہ دیا اللہ کرسی پہ خود بیٹھے گا ارے اللہ نہیں بیٹھے گا کیوں اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر لیکھ لو جہاں تک میری عباد جاری ہے کاری صحابت پھر دوسری مرتبہ مشہد سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے چنوب تک آج سے لے کے خیامت تک اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک چیلنج کر رہا ہے پھر تجھے سمجھا لے چاہیے اللہ کو سی پہ نہیں بیٹھے گا اللہ جسم نہیں رکھتا ارے وہ ساتھ کو سی پہ بیٹھے گی جس کے ہاتھ ید اللہ ہوں گے جس کے چیرہ بجھ ہوں گا جس کے یہاں کھی اینڈ اللہ ہوں گی جس کا دل کھل لہا گیا ارے اللہ نہیں وہ پورے کا پورا علی ان بلی اللہ ہوں گا تو سمجھائیے وہ ذات کرسی پہ بیٹھے گی جس کا چیرہ بجھ ہلا ہوگا جس کی آنکھیں اینڈ اللہ ہوں گی جس کا دل کھل لہا ہوگا جس کا نفس نفس اللہ ہوگا جس کی روح روح لہا ہوگی یہ سمجھا رہی میری بات کی اب اللہ کہہ رہا ہے اے بلیس تجھے کیس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب ذرا پتہ تو کر یہ ہاتھ کیس کی ہیں اللہ تو جسم نہیں رکھ چاہ لے تیری کتاب ہے کھوک میں درری کہ مفتی صالح کشبی کی لکھی کوئی کتاب ہے اگر اسکندر حوالہ نہ ہو مجھے مغل چکے چوک میں کھڑے کر کے سرعام فانسی پہ لڑکاؤ ہے تو پھنٹ سڑ لو میرے مولا حیدر گررار نے اپنے خطبہ میں رشاہت میں آؤ لوگو آؤ میں علی کی طرف دیکھ لو مجھ علی کو پہچانو میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے میں علی وہ علی ہوں جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے پتا چلا کیسے نے آدم کو بنایا ہے اگلی آدم اللہ فرماتا اس تکبر تھا کیا ہے شیطان تو نے تکبر کیا ہے ام کنتا من العالین یا کہ تو ان سے ہے جو آدم سے بھی بلند ہیں اب یہ قرآن ثابت کر رہا ہے آدم اور عبلیس کے قصے پہلے کچھ بلند ہستیاں موجود ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کیا تو ان سے ہے ان سے ہے تو پھر صحیحہ نہیں کر رہا یہ بنایا ہے ہسی ہے پتہ کون ہے جب اللہ نے عباد دینہ وعید تعالی رب قلیل بنائے کہتے انہی یائل انفیل ارض خلیفہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے زمین پہ کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں فریصان نے کہا کیا کرے گا بنا کے شور یہ خون ریزیاں کرے گا فزاد برپا کرے گا اللہ نے کہا تم میرے بنائے ہوئے میں بھی اعتراض کیا ہے میں بھی ایسے خلافت آدم کو نہیں دوں گا تم بھی سامنے آؤ فریصتے بھی سامنے آئے ہیں اب اللہ نے پرچہ رکھا پیپر پیپر رکھے کہا جو پیپر حل کر جائے خلافت اس کی ہوگی پرچہ آدم حل کرے خلافت آدم کی پرچہ فریصتے حل کریں خلافت فریصتوں کی جب اللہ نے پرچہ رکھا نہ اللہ کا عدل دیکھ لو پہلے ان پر آگے رکھا ہے جو انہوں نے اعتراض کیا تھا جو موطرے ہوئے تھے اعتراض کیا تھا آدم کی خلافت پر ان کے سامنے رکھا اوہ فریصتوں اب پرچہ اللہ رکھ رہے گا فریصتوں بتاؤ یہ نام کس کے ہیں اگر تم سچے ہو بتاؤ یہ نام کس کے ہیں اگر تم سچے ہو فریصتوں نے کہا کالو سبحانکہ لا علم لا نا علم لا معلم تنا اے اللہ تو پاکہ ہم نہیں جانتے جب کالا ہم نہیں جانتے اللہ نے آدم کو آدم اب تو بتاؤں یہ نام کس کے ہیں کہ تمہاری کتاب ہے لغات الحدیث لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث وہابیوں کا مولی جن سے میں چھار مرکشیہ ہوا ہوں لغات الحدیث کے اندر لگتا ہے کہ اللہ حضرت آدم نے اشی مولا کی طرف دیکھا آدم کو پانچ نام نظر آئے دس نام نظر آئے پانچ ایک طرف سے پانچ دوسری طرف سے آدم نے ایک طرف سے پڑھا اللہم آنتا محمود وحاضر محمد اللہم آنتا حاضر علی جبل وعبی طالب اللہم آنتا فاطر سماواتا حاضر فاطمت وظہر اسلام اللہم آنتا محسن حاضر حسن علیہ السلام اللہم آنتا قدیم علیہ السلام حاضر حسین علیہ السلام اب تیرے علمان لکھا ہے کہ جب تیک ہے تیرے ڈیڈی آدم نے فرشتوں کو پانچن کا تعرف نہیں گرائیا اللہ نے آدم کو خلافت نہیں دی تجھے پانچن کے بغیر جنت کیسے دے گا تو سمجھائیے بھائی حتی کلا محمد وعالی محمد کب سے ہیں نہ کب تھا نہ تاب تھا نہ جاب تھا یا وہ تھا یا یہ تھے اب آخری جملہ ہے میرا جیسے بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی محمد وعالی محمد کب سے ہیں جیسے بندے کے سر بے قرآن رکھے پوچھو پوچھونا پہلے تو پوچھے گا کسی ایسے جمعیرات والے مولوی سے پیس کو تو پتہ ہی نہیں اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں لوگوں نے کہنا ہے مولوی کو مسجد سے نکالو ہمیں تھی ڈاڑی ساڑھے پر کیے بچوں شیہ بچوں شیہ آہ میں بتا ہوں رکھے اس کے سر بے قرآن اور تجھے پتا چلے محمد وعالی محمد کب سے ہیں ہماری ڈاڑی جناب آدم اور ممی حوہ کا نکال ہوا تھا اگر کہے ہوا تھا نکال حق مہر کے بیار ہوتا نہیں اب مولوی سے پوچھو محمد وعالی محمد کب سے ہیں پتا چاہے گا کب سے ہیں پہلے اس سے پوچھو کہ آدم اور حوہ کے نکال حق مہر کیا تھا بطیر بھئی یہ جب لکھا ہے آدم اور حوہ اللہ نکال کرنے لگا اللہ نے آدم سے کہا آدم حق مہر نکالو آدم نے کپڑے دکھا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ نے کافے نکال ہی نہیں ہو ساکتا حق مہر دے گا تو نکال ہوگا سمجھائے میری بات کی اب آدم نے پوچھا اللہ تو بتائے اس میرے نکال کے حق مہر کیا ہے عواز خل کی آدم پھر اس نکال کے حق مہر یہ ہے کہ تم دت مرتبہ محمد اور اس کی آل پر درود پڑھو اگر محمد والے محمد تھے ہی نہیں تو ابے اورہ درود کس پر پڑھا تھا پھر کبھی آ پھر سے ہی آہی جملہ کے ایک منبر چھوڑا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گرانے کو اس طرح برباد کیا کہ پھر وہ گر آج تک اس طرح عباد نہیں ہو سکا لکھا جب علی کی بیٹی ایک سال چھ مہینے قید کٹنے کے بعد واپس مدینے میں آئی نا گئی کس طرح سے تھی جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون عدودہ زخمی کرتہ تھا اس کرتے پر ایک ہزار نو سو پچاس زخموں کے سراغ تھے نکشی بی بی گھر میں نہیں آئی بی بی سیدھی روزہ رسول پہ آئی بی بی نے امام حسین کا زخمی کرتہ روزہ رسول پہ رکھا عزہ در و کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئے جب قبر رسول کانپ گئی بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتہ دے کے برداشت نہیں کر چکا میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے عزہ در و آخری جملہ ہے بی بی کو جب پتہ چلے نانے کی قبر کانپ گئی ہے بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے اوہ میرے نانا مجھے پتہ چل گیا تو حسین کا زخمی کرتہ دے کے برداشت نہیں کر چکا نانا تیری قبر کانپ گئی نانا یہ دن کا وقت ہے نا نانا یہ دن کا وقت ہے نا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا نانا تیری قبر کہوں گے نانا میں زینب رہات کو آؤں گی نانا پھر تجھے دکھاؤں گی دیکھ کر ہی امت لے کے حاضر رسالت دیا ہے اللہ علانت اللہ اللہ علیکم